اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں تھوڑی سی بات کروں گا پی پی ایسی کے سیلیکشن کرائیٹریہ کے بارے میں کہ اس میں جو مارکس کی ڈیسٹریبوشن کس طرح سے ہے ایکڈیمک مارکس کتنے ہیں انٹرویو کے کتنی ویٹیج ہے اس کے علاوہ ریٹرن ٹیسٹ کے کتنے مارکس جو ہیں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں تو اس میں دوستو اس میں یہ سب سے پہلے کہ اس کے جو پی پی ایسی کے سیلیکشن کا جو کرائیٹریہ ہوتا ہے اس میں جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں اس کے اندر دوستو نمبر ہوتے ہیں تو ہنڈرڈ جو ہے نا اس کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں پی پی ایسی کے جو زیرہ تر جو ایگزیمز ہوتے ہیں اس کے اور لیکچر آرک میں بھی یہی والا کرائیٹریہ ہے اور دوستو دوستو مارکس میں سے ان میں سے آپ کے جو فورٹی مارکس ہیں وہ آپ کے پہلے سے ہی تیش شدہ ہیں ٹھیک ہے وہ یعنی آپ کی جو پریویس کولیفکیشن کے مارکس ہیں ان کے پر ڈپینڈ کرتے ہیں آہ مثال کے طور پر اگر آپ نے آپ کے میٹرک میں اچھے نمبر ہیں تو آپ کے وہ اچھے نمبر انکلوڈ ہو جائیں گے آپ کے اس کے اندر آہ سیکشن کرائیٹریہ کے اندر بی پی ایسی کے اس کے علاوہ ایف ایسی کے بی اے کے اور آپ کی ایم ایسی کے یہ سارے مارکس جو ہیں اگر آپ کے پریویس ری اچھے ہیں تو پھر اس کے آپ کو یہاں پہ اس کو آپ کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے آہ لیکن دوستو یہ بات ہے کہ یہ جو فورٹی مارکس ہوتے ہیں اس کے اندر جو مینیمم بھی جو مارکس آتے ہیں وہ تقریباً تھرٹی ٹو تھرٹی تھری اتنے مارکس آ جاتے ہیں تھرٹی ٹو کے قریب جو مینیمم مارکس ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کے بہت ہی آہ کم نمبر ہے پریویس تو پھر بھی آپ کے تقریباً تھرٹی ٹو کے قریب مارکس آپ کے آ جاتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کی کولیفکیشن بہت زیادہ اچھی تھی مطلب پہلے نمبر کافی اچھے تھے آپ کے تو اس میں پھر جو ہے آپ کو تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن تک نقصیم آپ کو نمبر مل جاتے ہیں زیرہ تر تھرٹی ایٹ تھرٹی سیون اس کٹیگری میں اور اس جو ہے وہ فعل کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہے زیادہ آپ دیکھیں کہ نمبر کا جو پڑھتا ہے وہ زیادہ فرق نہیں پڑتا پانچ پانچ نمبر کا فرق پڑتا ہے یہ ان کے بتا رہا ہوں جو سب سے جو مینیمم جن کے نمبر سب کے جو میکسیم نمبر ہے اس کے اندر پانچ نمبر کا فرق ہے صرف تو اگر میڈل والے ہیں تو ان کے اندر آپ سمجھ لیں کہ دو تین نمبر کا فرق رہ جائے گا تو یہ اتنا زیادہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے اس کے اوپر اس سے اچھا دوستو اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں ٹیسٹ کی کیا بیٹھے جائے تو ٹیسٹ کے جو ہے تو ٹیسٹ جو ہے وہ ہنڈر مارکس کا ہوتا ہے بھی پی اسی کے لیکن جو اس کے سیلیکشن کریٹیریا میں جو اس کے مارکس جو ایڈ کیے جاتے ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ مارکس ایڈ کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹیسٹ کے اندر آپ کے سکری مارکس ہیں تو آپ کے جو جو فائنل آپ کی جو سیلیکشن ہوگی اس کے اندر اس کی جو بیٹے جو گی اس ٹیسٹ کی وہ فیفٹی کے حساب سے آپ کے وہاں پہ ٹھرٹی مارکس آئیں گے سکری کو ہاف کر دیں گے تو ٹھرٹی مارکس آپ کے جو ہے وہ اس میں لکھے جائیں گے سیلیکشن کریٹیریا میں اس کے علاوہ دوستو جو انٹرویو ہے انٹرویو کا جو ہے سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ انٹرویو کی ہی ہے بسیکلی کیونکہ انٹرویو میں جو ہے آپ کے ہنڈرڈ مارکس کا انٹرویو ہوتا ہے اور ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ ہی اس کی جو ہے بیٹی جو ہوتی ہے ہنڈرڈ مارکس کی آپ کے سیلیکشن فائنل سیلیکشن کریٹیریا کے اندر تو اگر ہم آورال دیکھیں تو یہ ایک ترے مارکس ہوگے فورٹی مارکس وہاں سے ہوگے اکڈیمکس کے اس کے علاوہ فیفٹی مارکس آپ کے ٹیسٹ کے یہ نانٹی مارکس اور یہ ہنڈرڈ مارکس یہ ون نائنٹی مارکس آپ کے ہو جاتی ہیں دو سو میں سے اس کے علاوہ جو دس نمبر ہیں وہ سپیشل لوگوں کے لیے سپیشل سے مراد کے جو جن کے گورنمنٹ امپلوائیز ہوں ان کے فیادر وہ ان کی ڈیتھ ہوگی ہو تو خاص وہ سرکمسچنس کے اندر وہ نمبر ملتے ہیں زیادہ تر عام دور پر یہ نمبر جو ہے وہ نہیں ملتے آہ تو آپ کے ون نائنٹی ہی مارکس آپ کنسیڈر کریں تو دوستو اس میں یہ ہے کہ انٹرویو جو ہے اس کی سب سے زیادہ ویٹے جائے اور اسی طرح ٹیسٹ کی بھی بہت زیادہ ویٹے جائے آپ دیکھیں کہ صرف فورٹی مارکس جو ہیں وہ اکٹیمکس کے ہیں اور اس میں سے بھی میں نے آپ کو جسنا بتایا کہ پانچھے نمبر کی صرف گیپ ہوتا ہے جو میکسیمم اور مینیمم جو جن کے نمبر ہوتے ہیں ان کے درمیان تو اگر آپ میڈل میں تو وہ دوتی نمبر کی صرف فرق پڑے گا لیکن اگر آپ کے ٹیسٹ میں آپ آپ مارکس لے جاتے ہیں ایٹی مارکس لے جاتے ہیں مثال کے طور پر تو پھر آپ کے فورٹی مارکس کنسیڈر کیے جائیں گے آپ کے فائنل سیلیکشن کریٹیریہ کے اندر اور اگر مثال کے طور پر آپ سکسٹی مارکس لیتے ہیں تو آپ کے ٹھرٹی مارکس جو ہے وہ سیلیکشن کریٹیریہ کے اندر مانے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہی دویا وہ دس نمبر کا فرق تو یہاں پر ہی پڑ گیا اسی طرح ہی اگر آپ کے انٹرویو کے اندر اچھے نمبر آ جاتے ہیں سیونٹی سیونٹی پلس مارکس آ جاتے ہیں آپ کے تو اگر اگر ایک اچھی کوالیفکیشن والا ہے اس کے فیفٹی کے قریب یا فیفٹی فائک بے قریب باتیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے بھی پندرہ سے بیس نمبر کا فرق آپ سے پڑ سکتا ہے تو یہ ہے دوستو کہ آپ اپنے ٹیسٹ آس کی تیاری اچھے طریقے سے کریں اسی ذرا انٹرویو کی بھی تیاری اچھے طریقے سے کریں چونکہ آپ کی جو سیلیکشن کا کریٹریہ وہ زیراتر انہیں دو چیزوں کے اوپر ہی انحصار کرتا ہے تو انشاءاللہ ناکس ویڈیو کے ساتھ مزید ملیں گے آپ سے اللہ حافظ